السلام علیکم بہت ہی زبردست لا جواب ٹوٹ کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناریل کا پانی شگر ختم کرتا ہے لیمو کو اگر کسی کانچ کے برطن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیمو کئی دنوں تک تازہ رہتا ہے دو لونگ ایک چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم پانی کے ساتھ دن میں دو تین بار پھانک لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا گلے کی خراش دور ہو جائے گی سر کا درد بھی خلقہ ہو جائے گا نیم کے سکے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں ایک ہاتھ یا ٹانگ کا سوجنا کسی ایک ٹانگ یا ہاتھ کا سوجنا خون کے جمنے کی علامات میں سے ایک ہے در حقیقت خون کے جمنے کے نتیجے میں ٹانگوں تک خون کا پہنچنا بلوک ہو جاتا ہے اور وہ خون اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں کلوٹس ہوتا ہے جس کی نتیجے میں سوجن ہونے لگتی ہے اگر کبھی آپ کا ہاتھ یا ٹانگ سوچ جائے اور ساتھ درد بھی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ہاتھ یا پیر عام طور پر خون جمنے کے درد دگر علامات کے سامنے آتا ہے جیسے سوجن یا سر کی درد ہی رہتا ہے اکثر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جڑی بوٹیاں دو قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ایک قسم کی جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیوں کو ملتی ہیں جن کے استعمال سے آپ کو آہستہ آہستہ صحت کے فوائد ملتے ہیں جبکہ دوسری قسم کی جڑی بوٹیوں کو وہ ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنے سے فوری طور پر یا بہت تیزی سے آپ کو اس کے فوائد نظر آنے لگ جاتی ہیں جیسا کہ کلونجی اور میتھی دانا آپ کو میتھی دانا کے فوائد کے بارے میں آج بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میتھی دانے کا صحیح استعمال بتائیں گے لیکن ساتھ سی ساتھ آپ کو غلط بھی اس کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے جس کو بہت سارے لوگ میتھی دانا کو استعمال کرتے وقت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یا جس کی وجہ سے وہ میتھی دانے سے برپور فائدہ حاصل نہیں کر پاتے تھکاوت اور سستی کا خاتمہ آج کل ہر دوسرا شخص اس مسئلے سے پریشان ہے اور وہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے یا وقت تھوڑا بہت کام کر کے تھک جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل میتھی دانے میں چھپا ہے اگر آپ نے میتھی دانے کا استعمال کر رہے ہیں تو تین سے چار دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ جو دن بر کی سستی کا شکار رہتے ہیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جایا کرتے ہیں لیکن میتھی دانے کے استعمال سے آپ کا یہ مکمل طور پر مسئلہ حل ہو جائے گا موٹاپے سے نجات موٹاپہ ایک مرض ہے جو نہ صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی اور شخصیت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں تو وزن کم کرنا بے خط مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کا حل بھی میتھی دانے میں موجود ہے چھپا ہوا ہے میتھی دانے کا استعمال آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے آپ نے نہار مو ایک گلاس نیم گرم پانی میں اس میں آدھا چمچ میتھی دانہ کو ڈال کر رات پر بھیگنے دیں صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے میتھی دانہ کو چمچ سے نکال لینا ہے اور چبا لینا ہے چبا چبا کر کھانا ہے اس کے بعد جس پانی میں اپنے دانوں کو بھگویا تھا اس پانی کو بھی پی لینا ہے یہ نسکہ بہت ہی زبردست ہے وزن کم کرنے کے لیے اور خاص کر پیٹ پر جو چربی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میتھی دانہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے میتھی دانے کا استعمال آپ کے خون کو فاصل مادوں سے پاک کرتا ہے آپ کے خون کو ساف کرتا ہے آپ کی جلد کے نیچے موجود فاصل مادوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے جیسے کہ دانے کیل مخاصف وغیرہ یہ مسائل نہیں آئیں گے بالوں سے نجات ہر کوئی چاہتا ہے اس کے بال گنے ہوں جاندار ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میتھی دانے کا استعمال آج اسے شروع کر دیں میتھی دانا نہ صرف پور امن اس میں وٹامنز اور منرلز سے برپور ہوتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اسے کمپاؤنڈ اس میں کمپاؤنڈز بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروت کے لیے بہت مفید ہے آپ نے لمبے اور شاندار بال کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی میتھی دانے کا استعمال شروع کر دیں دل کے امراض کے لیے بھی ایک اچھی اور صحت مند زندگی جینے کے لیے آپ کو ایک صحت مند دل کی ضرورت پڑتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے اس میں موجود ہوتے ہیں یہ خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس طرح میتھی دانے کا استعمال آپ کی شریعانوں کی بلوکیج کو دور کرتا ہے اس طرح میتھی دانے کا استعمال آپ کے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے آپ کو ہارٹ اٹیک دل کے دوسرے امراض سے بھی بچاتا ہے امید کرتی ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی خدا حافظ